دوستو آج کا قبیس ملن مشاہرہ اس کے سلطنے میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد شیر بھونگا یہ تو اپنی جگہ بات تیہ ہے کہ آج کی رات تاریخی رات ہے اتحاسک رات ہے یہ خواب میں نے پروین شرمہ جی نے مل کر دیکھا تھا اور اس میں پوری طریقے سے بھاگی داری تھی عزیزم ڈاکٹر کمار وشفاس کی کہ ایسا ایک آئیوجن ہو خواب دیکھا تھا لیکن سچی آنکھوں کا خواب تھا اس لیے اس کی تعبیر بھی دیکھنے کو مل گئی پروین شرمہ سے ایک جذباتی اور روحانی رشتہ ہے تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچاس سال کی زندگی اس منچ یہوں پر گزری ہے بے شمار مشاعرے پوری دنیا میں کوئی سمیلن پڑھے ہیں لیکن یہ پہلا عالمی کوئی سمیلن مشاعرہ ہے جو ہندور کے اندر ہو رہا ہے یا آپ کے تی شہروں کے اندر ہو رہا ہے آل انڈیا تو کوئی سمیلن مشاعرے ہوئے ہیں لیکن عالمی کوئی سمیلن مشاعرہ جو ہے یہ پہلی مرتبہ آئیوجت ہوا ہے اور اس کے لئے میں ہیلو ہندوستان پریوار کو جتنی مبارک بات دوں وہ کم ہے اس میں آپ لوگ شکت سمیلنے بہت تھوڑے سے سمیلنے میں اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں کچھ شیر آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیے ایک شیر سے شروع کرتا ہوں کہ خود کو خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے آہ خود کو منوانے کا آپ نے اتنی اچھی شاعری سنی ہے اتنی بڑی شاعری سنی ہے کہ اگر ایک مشاعرے میں ایسی بڑی شاعری سن لی جائے تو سمجھ لیجئے کہ ساہیت کی اپلبی ہے وہ رات اور وہ مشاعرہ وہ کفیس مل جہاں اتنی اوچی اور اتنی بڑی شاعری جائے اس کے لئے بطور خات میں آپ کو بھی مہارک بات دیتا ہوں اور شیر پڑھتا ہوں کہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے آہ خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے آہ بابا 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 آپ نے بہت اچھی طرح سنا اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں بے چین ہیں ڈاکٹر کمار وشواس کو یا مائک پر دیکھنے کے لئے میں بہت تھوڑا چھے سمیمے اپنی بات پوری کروں میں بھی ان کو اتنا ہی سننا چاہتا ہوں جتنا آپ چاہتے ہیں لیکن پانچ منٹ آپ میرے ساتھ رہیے اس کے بعد بیس منٹ پچیس منٹ چالیس منٹ ان کو ہم لوگ سب سنیں گے ملاحظہ کیجئے کہ تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے ہم تمہارے حسن کی تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ تمہارے حسن کی تفصیل اگر کوئی نیا زاوی آگیا ہو تو بتائیے گا کہ تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے جو دیکھتا ہے وہ آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے ہو گیا شیئر کیا بات ہے ناکھ صاحب آپ دو زندہ بات تمہارے حسن کی تفصیل کون بتلائے جو دیکھتا ہے وہ آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے آئیے دو تین شیئر اور سن لیجئے نئے چونکہ یہاں پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو برابر مختلف ذریعوں سے شیئر ان تک پہنچتے رہتے ہیں میں کوشش کروں گا کچھ نئے شیئر آپ کو سناوں ایک شیئر سنیے دیکھیں بڑا عجیب شیئر سنا رہا ہوں کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش بچوں سنو بہت شیئر میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خموش ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی اترنا حضرت سنیے گا اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں لیکن اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں دیکھیں یہ کیا کیا مضمون ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی محبتیں دے دیتی ہیں ہم تو صرف یہ خدمتگار ہیں آپ تک بات پہنچے کہ اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں لیکن زمین والے زمین پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گا بہت اچھے بہت اچھے واہ 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 اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں لیکن اور میرے عزیز کمار وشفاس نے جس طریقے سے پورے آندولن میں میرے شیروں کو بہایا اور زندہ رکھا میں چاہتا ہوں کہ اس پورے آندولن کے نام جو کچھ میرا احساس تھا جو ان کی زبان سے میرے شیروں کے ذریعے پہنچا میں اس شیر سے آپ دو تین شیروں پیش کر دوں یہ پڑھے گئے برابر شیر پورے آندولن تو میں نے مطلع کہا تھا کہ اصولوں پر جہاں آ چائے تکرانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آ چائے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے جب چلا ہے تو فقیری کے پیچھے چلا ہے تیاغ کے پیچھے چلا ہے بلیدان کے پیچھے چلا ہے تیاغی اور بلیدان ملے گا تو آج بھی ہندوستان اسی طریقے سے کھڑا ہوا جیسے کہ ہندوستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تب میں نے کہا کہ اصولوں پر جہاں آ چائے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے ہندوستان نے ثابت کر دیا کہ زندہ ہے اور زندہ نظر بھی آیا مگر اس کے لئے ضرورت کی ایک مہاتمہ کی ایک تیاغی کی ایک بلیدانی کی ستاؤں کی ضرورت نہیں تو میں نے شیر کہا کہ یہ ہے تو سب کے بہت سچی آپ کے دل کی بات کہنا یہ ہے تو سب کے لئے ہو یہ زدہ ہماری ہے یہ پورا اندولن یہ ہے تو سب کے لئے ہو یہ زدہ ہماری ہے اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے واہ واہ اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے یہ ہے تو سب کے لئے ہو یہ زدہ ہماری ہے اس ایک بات پہ دنیا سے جنگ جاری ہے اور میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں یہ ایک آدمی نہیں ہے یہ تحریک ہے کاندولم ہے کہ میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے میں قطرہ ہو کے بھی توفہ سے جنگ لیتا ہوں مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے بات ختم نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ جنگ جاری ہے تو کہتا ہوں کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد بھائی اندور والوں بتا دو آخری آدمی کہ میں کیا بات کہہ گئے آپ کی محفل میں کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد یہ ایک چراخ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے واہ 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 دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد یہ چراخ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے دو منٹ دو میں آپ بھی بلکل دیکھئے سب آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں میں چاہتا یہ ہوں دو باتیں سن لیجے دیکھئے ایک تو جو دو چار لوگ دو پیچھے جو لوگ اٹھے ہیں میں آپ کی پراکرتے کی دکتیں سمجھتا ہوں لیکن اگر آپ نے ڈاک سب کو بلائے تو پھر آپ کے میں جب کھڑا ہو جاؤں تو آپ چلے جائیے گا میں بھی ساتھ چلے چلوں گا لیکن ابھی جب سر پڑ رہے ہیں ایک بار پورا صدن ان سے پونے آنگرود کرے اپنی تالیوں کے ساتھ میں جی میں پیش کروں ابھی ابھی ایک منٹ ایک منٹ ایک جملے کی اجازت دیں یہ ہمارے پاکستان کے میمان سعودی عرب کے میمان یہاں تشریف لائے ہیں یہ پروین شرما کا دل ہے یہ ان کا دل نہیں ہے یہ ہندوستان کی ادارتہ کا دل ہے کشادہ ذرفی کا دل ہے پھیلاو کا دل ہے آپ نے اس پر قدم رکھے یہاں تک تشریف لائے میں آپ کا بطور خاص شکریف ذاروں کشور صاحبہ آپ نے جو زحمت فرمائی جس طرح سے آپ نے ویزا مہیا کرائے آپ نے ہندوستان کی دھڑکنوں کا ساتھ دیا ہم ہندوستان والے مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں دل کھول کر رکھنا جانتے ہیں تو میں ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں ہندوستان کی طرف سے کہ چلو ہم ہی پہل کر دیں چلو ہم ہی پہل کر دیں کہ ہم سے بدگمہ کیوں ہو کوئی رشتہ ذراسی زد کی خاطر رائے گا کیوں ہو کوئی رشتہ ذراسی زد کی خاطر رائے گا کیوں ہو کوئی رشتہ ذراسی زد کی خاطر رائے گا کیوں ہو اور آئیے اب جن شیروں کے لیے مجھے حکم ہے میں پیش کرتا ہوں کوئی رشتہ یہی کمار جی نیت تمہارا شیر تمہارے حوالے کر رہا ہوں یہی تائے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں یہی تائے جان کر کودو جتنا اچھا شیر سننا ہے تو سنیے یہی تائے جان کر کودو پروین یہی تائے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں آہ بہت اکثر بہت 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 بڑی جنگ لڑ رہے ہو یہی تے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں بری سوچوں کے کاروبار میں بری سوچوں کے دیکھیں یہ کاروبار نیا نکالا ہے بری سوچوں کے بری سوچوں کے کاروبار میں اتنی کمی تو ہے بری سوچوں کے بچوں سنو بری سوچوں کے کاروبار میں اتنی کمی تو ہے کمائی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی آہ واہ 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 سر واہ واہ آئیے گھر گھر کا شیر سناتا ہوں غزل کس زبان میں بات کرتی ہے کہاں کہاں پہنچنے کی کوشش کرتی میں آپ کا شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں ملائدہ کیجئے کہ کمائی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی کمائی میں نبھانا خون کے رشتے سنو دوستو ہندوستان والوں شیر سنو کہ نبھانا خون کے رشتے کوئی آسا نہیں ہوتا آہ واہ میں سر آدیتا ہوں کہ نبھانا خون کے رشتے کوئی آسا نہیں ہوتا گزر جاتی ہے ساری زندگی خود سے لائی میں آہ نبھانا خون کے